بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آئی ایس ای مارٹ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت آج ان کو سینٹرل جیل اڈیالا سے اسلامباد لایا گیا تھا کیونکہ تھرانہ کراچی کمپنی میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہے اب دیگر اور مقدمات بھی شوکت اللہ مروت کے خلاف درج ہونا شروع ہو چکی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ نیب راولپنڈی کی جانب سے بھی شوکت اللہ مروت کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے اس انکوائری میں جتنے وہ کمیشن ایجنٹ تھے جو شوکت اللہ مروت کے ساتھ مل بیٹھ کر مجبور اور غریب پاکستانی عوام کو لوٹتے تھے ان کو تلبی کے سمن جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ شوکت اللہ مروت کے خلاف اب جو اور مقدمات درج ہوئے ہیں ایک اور ریٹائیڈ آفیسر جو پشاور سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بھی تہنہ شالی مار میں ایک مقدمات درج کروا دی ہے ان کی کتنی انویسمنٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے تازہ ترین جو اطلاعات ملی ہیں شوکت اللہ مروت کیے کہ ایف ای 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 انٹی منی لانڈنگ سیل نے انکوائری میں ابھی تک کیا کچھ چیزیں سامنے لائی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے پھر آپ کو معلوم ہے کل کے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹی گروپ کے جو مالک ہیں ندیم عباس جو اس ملک سے فرار ہو چکی ہے کیونکہ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ میں ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گا کیونکہ جو میرا سورس تھا اور اس کی جانب سے جو چیزیں مجھے مہیا کی گئی تھی داکومنٹیڈ شکل میں آج مجھے بتایا گیا ہے کہ جو ندیم عباس ہے وہ پاکستان سے فرار نہیں ہوا بلکہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہے انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ ندیم عباس اکتیس جنوری دوزار چوبیس کو کراچی ائرپورٹ سے گیا تھا اور پچیس فیبرری کو وہ واپس پاکستان آیا تھا پھر میں پچیس فیبرری کو میں پچیس مارچ بناتا گیا وہ میرے سے غلطی ہوئی لیکن ندیم عباس اس وقت کہاں پہ ہے کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے سمندری راستے وہ پاکستان سے فرار ہو جائے کیونکہ ندیم عباس نے بھی پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹا ہے ندیم عباس کی کمپنی سے پیسے واپس کیسے ملیں گے اس کے اوپر طائر نصیر چیلنج سے بات کرے گا کہ ندیم عباس کے جو افیکٹیز ہیں ان کو کیسے پیسے واپس مل سکتے ہیں بلکہ ندیم عباس نہیں جتنی بھی کمپنیز ہیں جو فراڈ کر رہی ہیں جو پاکستانی عوام کو لوڈ رہی ہیں ان سے پیسے واپس لینے کا طریقہ کیا ہے طائر نصیر چیلنج کے ساتھ وہ بتائے گا اور آپ نے اگر اس کے اوپر عمل درامت کیا تو میرا یہ چیلنج ہے میرا یہ دعویٰ ہے آپ کا سرمایہ آپ کو ضرور واپس ملے گا کیونکہ یہاں پہ لوگ درخواستیں تو دے دیتے ہیں لیکن ان کو درخواست لکھنے کا طریقہ نہیں آتا یہاں پہ لوگ اداروں کی پاس تو جاتے ہیں پھر بعد میں انہی اداروں کو کریٹی سائز کرتے ہیں جی کہ ادارے والے پیسے واپس لے کے نہیں دیتے اب ادارے والے پیسے کیسے واپس لے کے دیں گے وہ طریقہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے اگر میرے پیٹرن کے ثرو درخواست لکھی تو انشاءاللہ آپ کی رقم آپ کو ضرور واپس ملے گی پھر آپ کو معلوم ہے کہ الصفہ گروپ کے نام سے جو ایک اور کمپنی مارز وجود میں آئی ہے جس کے مالک ملک تکیر آوان ہے اور ان کے رائٹ ہینڈ پہ ہیں حافظ شہزاد اور لیفٹ ہینڈ پہ ہیں ڈاکٹر ازگر اب الصفہ گروپ کی کمپنی تو کھڑی کر دی گی پہلے فارماسٹوٹیکل کا بزنس تھا فارمیسی بنا کے دینی تھی اب جگہ کا لالہ دیا جا رہا ہے اچھا آج مجھے ایک سوڈن کی کال محصول ہوئی تو اس نے کہا جی کہ آپ کیش ورث کے اوپر بھی لبکش رہی کریں میں نے کہا جی کیش ورث کے حوالے سے آل ریڈی جب کیش ورث مارز وجود میں آئی تھی تو ہم نے اس ٹائم چیلنگ دے دیا تھا اس ٹائم اوپن اعلان کر دیا تھا کہ یہ بھی صحفور ایمان خان نیازی کی کمپنی ہے یہ بھی ملک نوید کی کمپنی ہے یہ بھی ان تمام نصربازوں کی کمپنی ہے جو بھی کمپنی لانچ ہوتی ہے اس کے شروع کی دنوں میں آتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں پھر اس طالبیلم نے مجھے کہا جی کہ ڈاکٹر اسکر ہمارا اپلائنر تھا میں نے پچپن سو ڈالر کی نیسمنٹ کی تھی کیش ورث میں اب ڈاکٹر اسکر جو ہے وہ الصفہ گروپ کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہے تو آپ اس کے خلاف آواز کو نہیں اٹھاتے دیکھیں ڈاکٹر اسکر ہو گیا اے بی لنگڑیال ہو گیا ملک تکیر آوان ہو گیا حافظ شہزاد ہو گیا ملک نوید ہو گیا سردار آیاز ہو گیا مامون ہو گیا ملک مونیر ہو گیا راجہ ریاض ہو گیا جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ مختلف کمپنیز میں رہتے ہیں پاکستانی عوام کو برباد کرتے ہیں اور پھر اگلی کمپنی کا در تلاش کرتے ہیں اب یہاں پہ ڈاکٹر اسکر کے ساتھ کیش ورث کے جس سے جو طالب علم تھا جس کے ساتھ فراد ہوا پچپن سو ڈالر کا میں نے اس کو کہا کہ بھئی آسان سے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ڈاکٹر اسکر کے خلاف fia.gov.p کے ویب سائٹ اوپن کریں وہاں پہ سائبر کرائم سیل کا ایک آپشن بنا ہوتا ہے اس آپشن کو کلک کریں آن لائن اپلیکیشن دیں تو دیکھیں ادارے ہمارے حرکت میں آتے ہیں کہ نہیں لیکن کیونکہ اب وہ کہہر جی میں سٹوڈنٹ ہوں اگر میرا فیس سامنے آ جائے گا تو میرا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا یہ نوصر بازہ ہیں یہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں یہ تریڈز کرتے ہیں یہ پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں کہ شاید ہمارا پچپن سو ڈالر جو کیش فرط میں ڈاکٹر اسکر نے ڈبویا تھا وہ ہمیں واپس مل جائے کیونکہ اب ڈاکٹر اسکر جو ہے وہ الصفہ گروپ میں ملک توقیر آوان کے ساتھ مل کر حافظ شہزاد کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہے ہیں اور میرا جنس آپ کو پہلے سے دعوی میں بتا دیا ہے کہ یہ کمپنی بھی سکیم کر رہے گے اور انشاءاللہ یہ ملک توقیر آوان حافظ شہزاد اور ڈاکٹر اسکر یہ فراڈ کریں گے یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے فراڈ کیا یا نہیں کیا کیونکہ ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے یہ صرف پاکستانی عوام کے پیسوں پر لوٹ مار کر رہے ہیں منی روٹیشن یہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ناظرین یہ بھی معلوم ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہے ساجد حسین جن کے خلاف ایف ای ای انٹیکرپشن سرکل نے انکوائری شروع کیوئی تھی اس انکوائری میں بہت سے چیزیں سامنے آ چکے ہیں کہ ساجد حسین کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے کیونکہ اب ساجد حسین کے خلاف بھی جو انٹی منی لانڈرنگ سیل ہے اس نے بھی اب انکوائری انیشئیٹ کر دی ہے کیونکہ اب کچھ کنیکشنز ملنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ جو نوصر باز جو مختلف کمپنیز بنا کر پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں یہ منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں یہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے برینو ملک منتقل کرتے ہیں جس طرح آئی ایس ای مارڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے شوکت اللہ مروض انیس کے قریب نام سامنے آئے ہیں کہ جن لوگوں کے ذریعے یہ حوالہ ہنڈی کیے گی اور جو پیسہ ہے شوکت اللہ مروض نے وہ برینو ملک دبی میں منتقل کیا اس حوالے سے جو ہمارے ادارے ہے کیونکہ اینٹی منی لانڈرنگ سیل اسلام آباد نے جو سراغ لگایا ہے بتایا گیا کہ سو ارب روپے کے قریب منی لانڈرنگ کی گئی ہے صرف آئی ایس ای مارڈ کے نام پر نہیں دیگر اور بھی کاروبار اور بھی ڈرامے کر کے پاکستانی عوام کو لوٹا گیا ہے جو اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے جو انکوائری کیا ہے اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہے اور شوکت اللہ مروض کے حوالے سے تھانا شالی مار میں ایک اور ریٹائرڈ آفیسر ہیں پشاور سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ایک مقدمہ درج کروایا اور ان کی باسٹھ لاکھ پانچ ہزار بے کی رقم شوکت اللہ مروض نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے کیونکہ آلریڈی آج شوکت اللہ مروض کو تھانا کراچی کمپنی میں گرفتار کیا گیا ہے ان کو علاقہ مجلسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا لیکن چیک ڈیسانر کا کیس تھا تو عدالت نے ان کا جسمانی ریمان شوکت اللہ مروض کا نہیں دیا بلکہ عدالت نے شوکت اللہ مروض کو جوڈیشل ریمان پر دوبارہ جیل وے دیئے اب کیا ہوگا اب دیکھیں تھانا ہمت میں بھی ایک مقدمہ درج ہے تھانا شالی مار میں مزید دو مقدمات درج ہو چکے ہیں دونوں مقدمات ریٹائر آفیسرز انہوں نے درج کروائے ہیں اب ان مقدموں میں یہ گرفتاری ہوگی چار سو چھے کے مقدمے ہیں ریمان لازمی ملے گا چیک ڈیسانر کے مقدمے میں ریمان نہیں ملتا اب کیونکہ جو شوکت اللہ مروض کے خلاف نیب راولپنڈی نے ایک انکوائری شروع کی ہے اور انویسٹریگیشن وان کی جانب سے انکوائری نمبر ہے سکس فور سکس نائن میں دوارہ سے بتا رہا ہوں نیب راولپنڈی نے ایک انکوائری شروع کی ہے سکس فور سکس نائن اس میں آئی ایس ایم آڈ کے جتنے بھی ڈیریکٹرز ہیں ان میں کنٹری ہیڈ ہے ان میں منیجنگ ڈیریکٹر ہے سردار احمد رزا کنٹری ہیڈ ہے ندیم انجم دیگر ڈیریکٹر فانائنس ہیں ڈیریکٹرز جتنے بھی ہیں جتنے اکاؤنٹ ہولڈر اکاؤنٹس کے جو ملازمین ہیں ان سب کو طلب کیا جا رہے ہیں ان سب کے بیانات کلم بند کیا جا رہے ہیں کیونکہ نیب رولپنڈی کی جانب سے جو انکوائری کی جاری ہے وہ تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اب اگلے دو سے تین ہفتوں میں نیب رولپنڈی کی جانب سے اخبار میں اشتہار دیا جائے گا جو جو ایفیکٹیز ہیں آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے شوکت اللہ مرود گروپ آف کمپنیز کے وہ اپنے کلیم نیب رولپنڈی میں جمع کروائے ہیں تو پھر آپ دیکھئے گا کہ نیب رولپنڈی جس طرح کی انکوائری کرے گی بہت چیزیں سامنے آئیں گی شوکت اللہ مرود کو اب تھانہ ہمک کے مقدمے میں گرفتار کرنا ہے پھر اس کے بعد تھانہ شالی مار کے جو دو مقدمات ہیں ان میں گرفتار کیا جانا ہے پھر ندیم عباس کے مطلق ناظرین بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں ندیم عباس کوشش کر رہا ہے کہ زمینی راستے کو اس مل سے فرار ہو کیونکہ ندیم عباس نے اکتیس جنوری کو کراچی ائرپورٹ سے جو ائر لائن ہے پی اے یعنی کہ یہ ائر بلیو کی ائر لائن ہے پی اے ایک سو دس سے سفر کیا تھا اور پھر پچیس فیبریری کو پی اے ایک سو گیارہ سے واپس کراچی ائرپورٹ پر لینڈ ہوا تھا اب بھی تک وہ پاکستان میں موجود ہے اس نے اپنے نمبر اس لئے بند کی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں مزید یہ شکوک اور زیادہ پیدا ہو جائیں کہ جو ندیم عباس اس کو گرفتار کر لیا گیا ندیم عباس کو کوئی گرفتار نہیں کیا گیا ندیم عباس کو تلبی کا سمن ضرور جاری کیا گیا تھا اس کی گرفتاری جو لہور کی ٹیم ہے انہوں نے نہیں کی ندیم عباس روپوش ہو چکے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان سے وہ باہر جا سکے لیکن اس کا نام کیونکہ ایک آئی بی ایم ایس سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ اس کا جو نام ہے اس میں ڈالا گیا اس لئے یہ بائے ائر بیرونے ملک اب سفر نہیں کر سکے گا اس سے جب بھی جانا ہوا زمینی راستے یہ اس ملک سے فرار ہوگا اب ان لوگوں کو رقم واپس کیسے ملے گی یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا جو لیڈر ہے ان کے خلاف آپ درخواستیں دیں گے ان کے خلاف آپ مقدمات درج کروائیں گے تو آپ کو آپ کی رقم ضرور واپس ملے گی اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ